اسلام علیکم جی میرے ساتھ موجود ہے رومیسہ خان اور رومیسہ خان کی جو بنیادی شناخت ہے وہ ٹک ٹاک سے ہوئی ہے اور ٹک ٹاک کی دنیا کے بعد انہوں نے ایکٹنگ میں قدم رکھا اور ڈراماز بھی کیے اور بڑی سکرین کے لیے اب ان کی پہلے فلم آ رہی ہے جان اور جان کے بارے میں ہم پوچھیں گے کہ رومیسہ آپ کے پاس یہ کردار کیسے آیا فلم کی کہانی کیا ہے اور دیکھنے والوں کے لیے اس میں کیا نئی چیز ہوگی اور کتنی جو رومیسہ ہے وہ ڈیفرنٹ نظر آئے گی ٹک ٹاک سے ہٹ کر اپنے ڈراماز سے ہٹ دیکھیں جان فلم آ رہی ہے ہماری چودہ جلائی کو ماشاءاللہ سے اور پانچ سال کے بعد بک سکرین پر موقع مل گیا بک شاورت آؤٹ ٹو سوشل میڈیا کے میری جرنی ایکشلی بہت ایزی ہو گئی پانچ سافت ہے کیسے کسی لوگوں نے اپنا پیار دیا کچھ نہ کچھ پر آدشن دیا اور پرو مووی میں پارٹ ملا کچھ نہ کچھ دیکھا ہوگا کسی نے تو افکرس ایتس ایمیزنگ فیلنگ کہ آپ ایک بیک سکرین پیاری ہو افکرس بیک سکرین کی فیلنگ یہ الگ ہوتی ہے اور جہاں تک بات ہے جان فلم کی جان فلم آپ تریلر دیکھے پتا سکتے ہیں کہ ایک دیفرنٹ جانرہ ہے اس کا جو پاکستانی سینما لولی ووڈ اگر میں کہوں تو ہمیں رومانٹک کومیڈی کومیڈی دیکھنے کو ملتی ہے زیادہ تر جو کہ ایک الگ جانرہ ہے it's beautiful but when it comes to crime thrill and you know تھوڑا رو اور تھوڑا ریل جب بات آتی ہے تو ہمارے پاس کمی ایسے فلمیں ہیں لیکن جب بھی ایسے فلمیں آتی ہیں تو دھومچ آ دیتی ہیں بل ان کی مارکٹ نیش ہو لیکن جب بھی آتی ہیں ہماری پاس لال کبوتر ہے اب ہماری ماشاء اللہ مداری آ رہی ہے now there is this ہماری فلم جان تو جان بھی ایک ایسی قسم کی کافی زبردست فلم ہے جو کہ ایک کرسٹین جینیٹر پر ہے اور ماریا جو ہے میں کیریکٹر پلے کر رہی ہوں جو کہ میں جان کا لف انٹرسٹ ہوں اور بڑی کیوٹ سی ان کی کیمیسٹی آپ کو ٹویلر میں دیکھنے کو مل رہی ہوگی اور جیسے کہ ماریا میرا کیریکٹر ہے وہ بڑا مزدار ہے تھوڑی وہ شائس ہی ہے مجھ سے کافی مختلف ہے کیونکہ وہ اس کے بڑے بڑے ڈریمز ہیں اس کے لئے کشمی جانوز کا سب سے بڑا ڈریم ہے تو کہنے کو ہمیں تو بڑا چھوٹا لگتا ہے بہت ماریا ایک لوہر لوہر میڈے کلاس سے تعلق مگر انڈیبینڈی ہے کیونکہ کام کرتی ہے تو اس کے لئے یہ ایک بہت بڑا خواب ہے جو کہ وہ جان سے ایک سین میں آپ نے ٹرے میں دیکھا ہوگا کہ وہ ایکسپریس کرتی ہے کہ یہ میرا خواب ہے باقی مجھے ایسا لگا تھا کہ being the only woman in this film I must not be having this big impact on the movie but when you watch the movie you realize that ماریا کا character actually بہت solid ہے کیونکہ جو آپ اگر دیکھ سکتے کہ جان جب بھی خوش ہوتا ہے وہ ماریا کے ساتھ ہوتا ہے اور باقی other than that وہ جو بھی اس کا داؤد اور فضل جو کہ ہمارے بڑے زبردس ایکٹر سلیم بھائی پلے کر رہے اور ہماری رضا سمو فضل پلے کر رہے بہت ہی بیوٹیفلی انہوں نے کیا ہے لیکن میرے یوزبالی آشری کے ساتھی زیادہ کام رہا ہے and it was wonderful working with him اور I'm really happy کہ فائنلی پاکستان انڈسٹری is doing so good with such fresh faces with such fresh content and I feel like audience should give it a chance a shot and then you'll decide if you like it or not but آپ کو ایک چانس ضرور دینا چاہیے پاکستان انڈسٹری کو اکھے گا رو میں سے ہی بتائے گا آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور ٹک ٹاک کی دنیا میں آپ کیسے آئیں بیسکلی میں کراچی ریسڈن بورن کراچی سے ہیوں اور میری فیملی بھی کراچی سے ہی ہے اور بیسکلی میں جو ہے اپنا میں نے میڈیا سائنسز پر میڈیشن میرا ختم ہونے والا وہ ساتھ ساتھ چل رہے میرا ابھی ایک سال رہتا ہے ایک سال بعد میرا گراجویشن بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور سپس سٹارٹ ایسے ہوا کہ مجھ میں تھا تھوڑا ایکٹنگ کا بچپن سے شوق تا بہت زیادہ ٹی وی سیز وغیرہ کرتی ہوتی تھی بچپن میں جب میں چھ سال کی تھی پانچھ سال کی تھی میں نے پہلا ٹی وی سی کیا تھا پھر اس کے بعد بڑے ہوتے ہوتے کرتی گئے کرتی گئے ٹی وی سیز وغیرہ کیونکہ جب میں فیموس ہو جاؤں گی کیونکہ جب میں فیموس ہوئی تھی اس ٹائم پہ لوگ اتنا ٹک ٹوک سے فیموس بھی نہیں ہوتے تھے تو وہی میں بتا رہی ہوں کہ میں نے بس ویڈیوز میں بیسی بناتی تھی تین سال سے ویڈیوز بکیرہ بنایی تھی پر پرائیویٹ اکاونٹ پر بناتی تھی اور ایک دن میں نے ایسی پبلک اکاونٹ کر دیا اور ایک ویڈیو نے ون ملین کلوس کر لیا اور مجھے لگا کہ ایسی ویوز ہوتے ہیں یہ ریل لوگ نہیں ہیں جو دیکھ رہے ہیں ویڈیو تو مجھے لگا مجھے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا میں تو اپنی خوشی کے لیے اپنا آپ کو خوش کرنے کے لیے ویڈیوز مناتی ہوتی تھی تو بس اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا اور پھر مجھے ریلائز تب ہوا جب میں بھار گئے اور لوگوں نے پہچانا شروع کیا تو بہت خوشی ہویا اور ریلائز ہوا کہ میرا جو ایک ایکٹنگ بننے کا خواب تھا اس کو ایک سوشل میڈیا نے پوچھ دیا پھر ساتھ ساتھ انسٹیگرام پر کانٹینٹ بنایا پھر پیسا آوارڈ دوبائی جا کے انٹرنیشنل آوارڈ بھی جیتا فور کانٹینٹ کرییٹر انسٹیگرام کا تو بڑی زبردست ڈرنی رہی ہے بڑی اوپر نیچے رہی ہے لیکن الحمدلاللہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے بہت اچھا سب کچھ رومی صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ہر کوئی ٹک ٹاک پہ موجود ہے ہر کوئی ٹک ٹاکر بن جاتا ہے تو کیا کہنا چاہیں گی آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ٹک ٹاک جو ہے وہ شہرت کا بہت ہی آسان طریقہ ہے یا زریعہ ہے کیا گئیں گے دیکھیں میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر انسان ایکٹر نہیں ہوتا ہر انسان ڈاکٹر نہیں ہوتا ہر انسان انجینئر نہیں ہوتا سب کے اپنے خوبیاں ہوتی ہیں اپنے ٹالنٹ ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے زیادہ یہ دنیا بنتی ہے اگر آپ مجھے دیکھیں یہ سوچیں گے کوئی اگر ہو سکتا ہے بہت اچھا ڈاکٹر روبرٹ وہی سوچیں کہ نہیں میں جلدی سے فیمس ہو جاتا ہوں کیونکہ رومیسہ بھی ٹکٹوکر ہے یا کوئی اور ادر دین دائر کوئی ٹکٹوکر ہے اور ان کو فلم مل رہی ہے تو ایسے تو چلے گا نہیں اس کے لئے آپ کا وہ ٹالنٹ ہونا ضروری ہے آپ یقیناً ٹکٹوک اپ پہ اگر آپ ہیں تو آپ ویڈیوز بنایا ہے آپ اپنے انجوائے کریں اگر آپ ڈاکٹر ہیں آپ اپنی فن گھر پہ ویڈیوز بنا سکتے ہیں اپنے بچوں کے لئے لیکن اگر آپ شہرت کی پیچھے بھاگیں گے تو جتنی جلدی شہرت آئے گی اتنی جلدی شہرت جائے گی تو کہا جا سکتا ہے کہ مجھے بھی ایک دم شہرت ملی لیکن اس کے لئے پر میں نے محنت کری تو آج پانچ سال ہو گئے اور ابھی بھی اللہ کا شکر ہے لوگ مجھے جانتے ہیں اب میں نے ٹکٹوک بنانا کافی کم کرتے ہیں کیونکہ مجھے ٹائم نہیں ملتا لیکن ابھی درامی بھی ساتھ ساتھ چلنے ہیں فلم بھی ساتھ ساتھ چلنے ہیں ماشاءاللہ پانچ چھے پروجیکٹس ہو چکے ہیں میرے پانچ چھے پروجیکٹس ہو چکے ہیں اور ایک مووی ہو گئی ہے اور ایک اور مووی ہو گئی جو میں نے فیسٹیبل کے لئے کیے وہ بھی انشاءاللہ سون آجائے گی لیکن اس سے نماز پہ نہیں آئے گی most probably but I am actually really excited about that too باقی تین چار اور درامے ہیں وجاد بھائی کے ساتھ میں نے دراما کیا wonderful person to work with I work with Danish Nawaz چاند تارہ میں میرا کیریکٹر کافی اچھا رہا جو آشر بھی تھا اس میں میرا کزن بنا تھا تو بڑے مزیدار پروجیکٹس کی ہیں میں نے تو یہ جرنی چل رہی ہے اس کے لیے محنت بھی کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے لوگوں کو پسند آرہ ہے اگر نہیں آتی ہوتی ایکٹنگ تو نہیں چل پاتے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ شورت کی پیچھے بھاگ ٹک ٹاک بنانا شروع کر دیں آپ کے اندر وہ ٹائلنٹ بھی ہونا چاہیے